اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ہمیدے آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے خیل خرید سے ہوں گے علاقے فصل و کرم سے میں بھی بلکل ٹیک ٹاک ہوں جو آج ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ابھی دو انڈے بنائے اور یہ انڈے آپ لوگ اس لئے چھوٹی لگ دیں کیونکہ یہ دیسی انڈے ہیں اور بچے صبح صبح سے صحیح طرح اچھی طرح ناشتہ نہیں کرتے تو میں نے کہا چلو سکول تو نزدیک ہی ہیں میں نے کہا چلو ابھی میں ناشتہ ان کو بیچ دیتی ہوں اور لنچ ہو جائے گا تو پراتہ آج بنا دی تو اس طرح ایک پراتہ بنا کے ہاف کر دیتی ہوں تو فول کر کے ان کو میں بیچ رہی ہوں ناشتہ تو جی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کریں ویڈیو کو فل ووچ کریں اور یہ ہے کہ میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کے بغیر آپ لوگ مت جائیے گا سب ویڈیو کو فل ووچ کی جائے گا اور یہ کہ جو لوگ پرانے ہیں میرے چینل پر ان کا بہت بہت شکریہ اگر وہ میرے ویڈیو کو فل ووچ کر رہے ہیں تو بس یہ میری تیس صبح کی ابھی روٹین بس بچوں کو ناشتہ میں بیج رہی ہوں اور یہ لنچ بھی ہو جائے گا ان کا تھوڑا بہت پیسے انہوں نے کر دیا ہے کپ اپٹی جو ہے اوپسوری یہ میری اس کو باتوں باتوں میں بھول گئی کہ یہ والا ریڈ لنچ باکس کا لیڈ ہے تو یہ میں اس طرح بس ان کو ابھی پانی بھی میں توڑا سا گرم کی نہیں ہوگی کیونکہ آج کل پانی اتنا زیادہ ٹنڈا ہے تو ڈو بوٹلز میں سے پانی بھی میں ڈال کے اور اس کو میں شوپر رکھتی ہوں شوپر میں سے رکھتی ہوں تاکہ یہ ٹنڈا نہ ہو جائے یہ بائیٹ شوپر ہے تو اس میں سمجھیں گے اور اس میں سے میں پھر ان کے بوٹلز بھی رکھ دوں گی تو جی یہاں پر میں اپنی چائے بنا رہی تھی اور بچی چلے گئے تو پھر گھر میں توڑا بہت کام تب کر سکتی ہوں جب میں چائے پی لیتی ہوں کیونکہ چائے کے بغیر تو پتہ ہے نا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا ہو تو سکتے لیکن نا وہ انرجی نہیں ہوتی یوں سمجھ لے کہ چائے جو ہے نا ایک انرجی انرجی فل سٹارٹنگ ہے ہماری اور یہاں پر میں چائے بنا رہی تھی تو جیسے چائے بوائل ہو گی تو یہ اس کو پھونکے مار رہا تھا سلانڈر پر اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ گیز کا ایشو ہوتا ہے تو یہاں پر تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہوتی ہے چھوٹی موٹی وہ بس میں ساتھ ساتھ سلانڈر پر بھی کرتی رہتی ہوں جیسے بیٹائم چائے بنا نہیں پڑی تھی ہو یا کوئی چیز گرم مسالان وغیرہ گرم کرنا ہو تو پھر میں وہ ساتھ ساتھ سلانڈر بھی یوز کر دیتی ہوں سردیوں میں یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اچھا اتنا زیادہ ابھی تو اتنی سردی نہیں ہے تو گیز بھی تھوڑی بہت آتی ہے جب زیادہ سردی ہو جاتی ہے پھر تو بالکل بھی نہیں گیز آتی تو چھوٹے بچوں کو اتنی زیادہ سردی لگتی ہے اور کمرے اتنے زیادہ ٹنڈے ہوتے ہیں میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں بہت زیادہ کمرے ٹنڈے ہوتے ہیں مطلب ایک ٹائم ایک گھنٹے کے لیے گیس چلی جائے تو وہ کوئی بات ہوتی ہے لیکن یہاں پر تو سارا سارا دن گیس نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں اپنی لیے میں نے بہت اچھی چائے بنائی ہے میں ایک کپ چائے پی لیتی ہوں ابھی سردیہ ہوتی ہے کبھی کبھی میں زیادہ کر دیتی ہوں چائے لیکن اس جیسے میرے میدہ خراب ہو جاتا ہے اور میدے میں جلین ہوتی ہے پھر میں چھوڑ دیتی ہوں آج کل میں نے چائے پھر بھی ٹھوڑے سی زیادہ کر دی ہے لیکن چائے میں اچھی چھوڑی ہوتی ہوں بھائی چلے گیا بھائی دیرہ دو سمجھو تمہیں بھائی دیرہ آئی دیرہ آئی دیرہ آئی دیرہ آئی موسیقی موسیقی package میں نے سوچا دقیقا ہے ایسی بیشتر ایسی بیشتر ایسی بیشتر ایسی بیشتر ایسی بیشتر ایسی بیشتر یہ کیا لائیو یہ کیا لائیو یہ کیا لائیو اچھا یہ کیا لائیو اچھا اچھا یہ لائیو یہ لائیو اچھا 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 بولو یمی اسلام علیکم کرو یہاں دیکھو اچھا 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 موسیقی